اتنا برطن اونچا برطن بھی اونچا چاہیے اب دودھ لینا ہے تو چھاس کی طری والا برطن نہیں چاہیے بگڑ جائے گا وہ صاف اور شفاف اللہ کی نعمت ہے جو اپنے اندر ملاوٹ پسند نہیں کرتی دودھ ہے نا اس کے لئے صاف برطن رکھو تو یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کے لئے برطن بھی اللہ نے نماز کرا کہ یہ آرے جگہ مانگے یا نہ مانگے لیکن نماز میں اس کو مانگ کہ نماز جیسا کوئی اونچا برطن نہیں ہے یہ جگہ کوئی نہیں ہے جب یہاں دعا مانگے گا فرشتِ آمین کہیں گے حسطہ ہے کہ یہ دعا قبول ہو اللہ تیری زندگی کا روش اس لئے اللہ تعالیٰ جو چند باتیں کئی ہیں اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اولیاء کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ولیوں کی سچی غلامی اللہ تعالیٰ ہمارے من میں عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی توفیق قرآن کی تعلیم بچوں کو پڑھائے اپنی نسلوں کو جاہل مت رکھیں آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیں اسے کلیکٹر بنائیں آئی پی ایس بنائیں جو بنانا ہے بنائیں سب بنا لیں گے اگر دین کی نبی کی شریعت کی تعلیم حدیث اور قرآن کی نہ ہوگی تو وہ سب کچھ بند تو جائے گا پر اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوگا اس میں اخلاق پیدا نہیں ہوں گے اس میں انسانی کی بلائی پیدا نہیں ہوگی جذبہ ایسار پیدا نہیں ہوگا قربانی پیدا نہیں ہوگی یہ جذبے تب آئیں گے جب دنیا کی تعلیم بھی پڑھے اور نبی کی ذات کی دی ہوئی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم اپنے بچے کو دین کی تعلیم پڑھائیں دین کی تعلیم ہی اپنے بچوں کو شرم اور حیاء والے بنائیں گے اسی لئے اللہ توفیق دے مدرسوں پر خاص کر کے جور دیں ہم اور آپ لوگ عرص شریف کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بیس پچیس پچاس لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں اور علیاء اللہ کے عرص کرتے ہیں خرچ اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس جگہ بھی ایک سنگٹن ہو سب آئیں سب کے لئے ولیوں کا فیضان ہے سب کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں اچھی بات ہے لیکن تھوڑا دیان اپنے مدرسوں پر بھی دیں جو گاؤں میں مدرسے ہیں نا تھوڑا روپیہ بچا کے اس پر خرچ کریں بچوں کی تعلیم کے لئے خرچ کریں بچوں کی زندگی سمر جائے وہ دیش کا بویس ہے نبی کا دین اس لئے پڑھائیں گے کہ دیش کا وفادار ہوگا ہمارے ملک کا وفادار ہوگا اور جس سینے میں نبی کی حدیث ہوگی وہ کبھی اپنے وطن کا گدار ہوئی نہیں سکتا میرے نبی نے پہلی تعلیم یہ دی ہے کہ جس مٹی میں تمہارا جنم ہوا ہے اسی مٹی کے وفادار اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بائیچارگی کے ساتھ افت و محبت کے ساتھ اور رواہ داری کے ساتھ ہمیں جینے کی خدا توفیق عطا فرمائے اور آپس کے جگڑے کو بھی خدا مٹا ہے ایک دوسرے کے لئے یہی تو علیہ کی تعلیم ہے ولی کبھی اپنے من میں کسی کے لئے کھار نہیں رکھتا کبھی نہیں تو مانے یا نہ مانے ہم علیہ کے ماننے والے ہیں لیکن اندر اتنی چھوڑیاں پڑی ہوئی یہ باہر والے نہیں بنا سکتے اتنی تو ہمارے اندر پڑی ہیں ایک دوسرے کے لئے پہلی جیز یہ نکالیں ہم اپنے من کو صاف کریں صاف کر دیں کیا کرنا ہے دنیا میں آئے تھے تو کھالی جائیں گے یہی بیچارے چار آٹھ لوگ دفنہ کے چلے جائیں گے تو کیا لے کے جانا ہے من کو تو صرف اس سے نکال دیں اور من لگایا ہے تو صرف مدینہ والی ذات سے وہ نہیں شاہ سائی فرماتے ہیں دل جو دوست ہکڑو گھنہ کین کے جن دل دیجے کے ہکڑے کے بیابلے سو صدو کن وہاں چل ملا چائیں جو کوئی دردرتے لائن دوست تھیں نسورو ہی نہیں جو دل میں دون دکھائیں صرف حضور کی بارگاہ سے اپنا من اور اپنی لہ لگنی چاہیے اسی لئے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور کرے خدورتوں کو دور کرے حسد کینے کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ میں سچا حضور کا غلام بنائے یہی اولیاء اللہ کی تعلیم ہیں یہی کردار ہیں اور اس کے لئے نمونے آج بھی مفتی کچھ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ان اولیاء کی سچی چہات عطا کریں سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کو عام کریں صوفیہ کی تعلیمات کو اولیاء کی تعلیمات ان ولیوں کی تعلیمات امن ہیں ولیوں کی تعلیمات آجتی ہیں ولیوں کا پیغام امن و آجتی ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں اور وہ ہم پیکر امن و آجتی بن کے دنیا کو دکھائیں اور دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب پانچ سو سال کے بعد ہند کی درطی پر پیدا ہونے والے اس محمد کے غلام کے کردار اتنے اونچے ہیں تو ہند کی درطی پر قدم رکھنے والے مہین الدین کے کردار یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے اللہ ایسے اخلاق کیا ہمیں توفیق دے وما لینا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ پوئے صلاة والسلام جے بعد میں انہی تمام ہے اب آپ اینج ویر ہو جائے جو جو خادی جی نے آج بگر آئے ای مرے اینج انشاءاللہ دم دم کروڑا درو دور سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلکہ نے دی تم پہ دم دم کروڑا درو دور سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلکتہ نے دی تم پہ دم دم کروڑا درو دور سلام تیری یادوں سے معمور سی نہ رہے تیری یادوں سے معمور سی نہ رہے لب پہ ہر دم نہ دی نہ آمدی نہ رہے کوئی اس لگے سوا آنے جو بھی نہیں تم پہ ہر دم کروڑا درو دور سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلکتہ نے دی تم پہ ہر دم کروڑا درو دور سلام کرمیں گاہ کرمہ کرنہ تیری یادوں سے معمور سلام تیری یادوں سے معمور سلام تیری یادوں سے معمور سلام میرے مولاک اپ ہی دفنہانے کو مل جائے تو غزر زمین ام پہ ہر دم کرانا درو دا سلام 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 موسیقی